اسلام علیکم جی کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے میں تو شکر الحمدللہ بلکل ٹک ٹاک ہوں اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں خوش ہوں گے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے تو اچھا جی بیٹھے بیٹھے ہی نا پلین بنا کے نا ہم لوگ باہر چلتے ہیں کی تھوڑی دیر کے لیے اور صرف میں اور اسمان گئے تھے کیونکہ ایک تو میرا سپیشل دل کا رہا تھا کچھ تھنڈا اور میٹھا کھانے کو تو میں نے اسمان کو کہا پھر نعمت کھانے چلتے ہیں وہاں سے نا ہم لوگ سیلڈ بھی لیں گے کھانے کے لیے اور ساتھ مجھے ایک دو چیزیں لینی ہے تو میں وہ بھی لے آنگی ٹھیک ہے تو میں اور اسمان آگے ہیں یہاں پہ جی نعمت کھانے اور بچے گھر پہ ہی ہیں اور بچے نا ماشاءاللہ سے شکر الحمدللہ اللہ تعالی بری نظر سے بچائے ہم لوگوں کو اگر کسی کام سے باہی جانا پڑ جائے نا تو بچے ایک دو گھنٹہ شکر الحمدللہ رام سے نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ سے وہ کوئی ایسی شرارتیں کرتے نہیں جس سے نقصان ہو اچھا میں بہت اچھی طرح سے پھر بھی بچوں کو سمجھا کے جاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے شرارتیں نہیں کرنی آپ اس میں لڑنا نہیں ہے کوئی بھی ضروری کام ہو بات ہو آپ لوگوں نے فوراں مجھے یا پاپا کو کال ملا لینی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ بیل ہو دروازہ نوک ہو آپ لوگوں نے نہیں کھولنا تو بس یہی کر کے نا تو بتا کے سمجھا کے تو ہم لوگ آگئے تھے یہاں پہ جی ہم لوگ اپنا فیورٹ سیلیڈ پیک کروا رہے ہیں اور ساتھ آج میں نے نا کیک رس بھی لے لی ہیں ٹھیک ہے اور کیک رس بھی ہم لوگ لازمی لے کر جاتے ہیں اور سیلیڈ بھی لے کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ جی سارا بل وغیرہ ہو گیا تھا اور میں اور اسمان جلدی سے نکلتے ہیں کیونکہ بچے گھر میں اکیلے ہیں اور اچھا جی میرا یہ بھی بڑا دل کرتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ میری اور اسمان کی شادی کیسے ہوئی لوف میریج ہے یا رین میریج ہے بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے ہماری تو میرا بڑا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اتنی انٹرسٹنگ سٹوری لیکن پھر یہ ہے کہ میں نا جو ولوگ میں چل رہا ہوتا ہے وہ نہیں بتا پاؤں گی تو میں کسی ایسے ولوگ کے انتظار میں ہوں کہ آرام سے بیٹھوں اور بس ویڈیو چل رہی ہو تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اپنی شادی کی سٹوری کہ کیسے ہماری شادی ہوئی ہے اور اچھا جی اگر آپ لوگ بھی انٹرسٹنگ ہیں نا یہ سٹوری سننے کے لیے تو مجھے کمر سیکشن میں ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے پھر میں جلدی سے نا کوئی ایسا ولوگ بناوں گی جہاں آرام سے بیٹھ کے تو آپ لوگوں کے ساتھ نا اپنی جو ہے نا میریج کی شادی کی سٹوری وہ شیئر کروں ٹھیک ہے تو ہم لوگ گھر آگئے تھے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آتے ہی بچوں نے بیک خالی کی اور دیکھا کہ کیا کیا ماما لے کر آئی ہے اچھا سب کے بچے ایسی کرتے ہوں گے ماشاء اللہ سے کہ بچوں کو بہت ہوتا ہے کہ جب ماں باب گھر آتے ہیں نا میں کوئی شوپنگ بھی کر کے آتی ہوں کپڑے بھی لے کر آتی ہوں تو ابھی بچے آتے فوراں بے کھول کے دیکھتے ہیں کہ ماما کیا کیا لے کر آئی ہے اور میں جب بھی بزار جاتی ہوں نا میں ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتی ہوں اچھا یہاں پہ نا یہ جو ڈبے ہوتے ہیں نا میں بڑے ان کو سنبھال کر رکھتی ہوں لیکن کچھ لوگوں کو تو ان کی قدر ہی نہیں ہے ہم تو دیسی ماں کو دیکھ دیکھ کے نا تو یہ ڈبے سنبھال کر رکھتے ہیں میں ان کو دھو دھو کے رکھتی تھی میں نے بہت زیادہ اکٹھے کر لیے تھے پھر میں نے اپنی ہیلپر کو دے دیئے اس کے لیے یہ ڈبے اتنے عام تھے کہ اس نے نا مطلب وہ ان کو کچھ نہیں سمجھ دی تھی اس نے کہا آپ ہی میں نے تو وہ پھینک دیئے ہیں تو میں بڑی حیران ہوئی کہ میں یہ ڈبے سنبھال سنبھال کر رکھتی ہوں اور اس کو تو فکر ہی نہیں تھی اور اس نے عام سے پھینک بھی دیئے ہیں تو بس اس کے بعد اب میں ان کو دھو ہوتی نہیں ہوں اب میں پھینک دیتی ہوں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے آج کہ میں یہ ڈبے پھینکوں گی نہیں تو میں ہمیشہ دھو کے رکھتی تھی مجھے یہ ہوتا تھا کہ کسی کے کام آ جائیں گے میں کسی کو دے دوں گی یہاں اگر کسی کی طرف کچھ چیز بھیجنی ہوئی نا تو بندہ بھیج دیتا ہے تو ڈبے نہ بھی آئے تو خیر لیکن اب نہیں میں سنبھال کر رکھتی اب میں نے پہلی دفعہ یہ ڈبے پھینکے جو میں نے آپ لوگوں کو دکھائیں ہیں اور جب میں نے یہ عثمان کو بتایا نا کہ میری ہیلپر نے اس طرح سے کیا میں نے اس کو ڈبے دیئے ہیں تو اس کے لئے تو وہ کچھ چیز نہیں تھی تو عثمان بڑا ہسے اور عثمان نے کہا کے دیکھا میں تو تمہیں کہتا تھا کہ نا دیا اگر ہم پاہر سے کچھ کھانے کے لئے مگواتے ہیں تب بھی تم گھر میں برطن دھوتی رہتی ہو ان کو دھو دھو کے سنبھال کر رکھتی ہو تو مطلب ان کو پھینک دیا کرو ساتھ تو میں نے پھر آج عمل کیا اور پہلی دفعہ میں نے ڈبے پھینکے ہیں اور یہ نا اس سے نیکس ڈے ہے ٹھیک ہے اور شام کا ٹائم ہے اچانک سے موسم کیسے خراب ہو پتہ ہی نہیں چلا اتنا زیادہ موسم خراب ہو گیا دیکھتے دیکھتے کہ اتنی بجلی کی چمک اور اتنی گرج میں نے آج تک اپنی لائف میں جتنے سال ہو گیا ہے مجھے میں نے نہیں دیکھا ٹھیک ہے اتنی زیادہ چمک تھی اتنا سکیری ویدر ہو گیا تھا کہ بہت زیادہ ہوف آ رہا تھا ساتھ لائٹ بھی چلی گئی اور میں نے بنانی تھی بیف کڑائی تو وہ میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا ٹھیک ہے گوشت گر گیا تو گوشت کو میں نے باہر نکال لیا تھا ٹھیک ہے اور جیسے ہی مسالہ گھل گیا نا تو میں نے اس میں دیر پیالی کے برابر دہی ایڈ کر دیا تھا ٹھیک ہے گوشت کو الگ نکال لیا تھا کہ مسالہ اچھی طرح سے بھون سکے اچھا یہاں بھے جی کڑائی ہماری ریڈی ہو گئی تھی ادرہ کٹا سبز مرچے کٹی اور آرام سے بیٹھ کے تو ہم لوگ کھانا کھائیں گے ٹھیک ہے تو یہ چھوٹا سب لوگ تھا اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا تو مجھے ضرور بتائیے گا اپنا اور اپنی فیملی کا خیار لکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ جی